ínhیم اس کا مسمان ہے کیا رحمان اور رحیم ہم کریں ہم کرنے ہیں ویڈیو نمبر 31 نمبر 31 نمبر 4 جو اس کے سبو دم آس رون جو کہ پیج نمبر 18 پر ہے ایکسرسائز نمبر 3 اس کو ہم حل کریں گے صحیح ہے اسے ایکسرسائز کو 3 اس ایکسرسائز کو حل کرنے کے لیے پہلے ہم ایک ایک بڑا کونسپٹ سیکھیں گے اس کے بعد ہم اس ایکسس پہ آئیں گے یہ بھی ڈی ایم ایس رول پہ لیکن اس میں تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہوتی ہے سال کرنے میں تو اس سے پہلے میں ایک بڑا کونسپٹ سیکھتے ہیں بعد میں اس پہ آتے ہیں تو مثال کے طور پر ہمارے پاس کچھ سمس کیون ہے اے سے کر کے اگر ہم کلاس فور میں بسکس کریں کہ کیا ہم تھری میں سے ایڈ کو مائنس کر سکتے ہیں ہمارے مائن میں تو آتا ہے نہیں کیسے ہوگا ایڈ تو بڑا ہے تھری تو چھوٹا ہے تھری میں سے ایڈ کیسے جا سکتے ہیں بھائی ہاں جا سکتے ہیں مائنس ہو سکتا ہے اور دراصل اسے ہی ہم تھوڑی مشکل میٹس کہتے ہیں کلاس فور کے لیول کے ساتھ سے تو اس کو سیکھنے کے لیے ہم مثال لیتے ہیں کرزے کا ایک ہمارے پاس خود کے پاس پیسے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کرزہ جو کرزہ ہوتا ہے اس کو ہم مائنس میں لکھتے ہیں چلے سپوس کرتے ہیں کہ ہمیں اچانک بھوک لگ گئی ہے اور پیسے بھی نہیں ہے کھانا بھی ہے چلے دکان پہ چلتے ہیں دکاندار کو ہم نے کہا ہمیں دس روپے کی چیز دے دو پیسے کل لے لینا اب وہ کیا ہوگا چلے ہم نے دس روپے کی چیز کھا تو لی لیکن وہ کیا ہوگا ہمارے اوپر ہمارے اوپر ہوگا کرزہ صحیح ہے تو کرزے کو ہم مائنس میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کرزہ لکاندار نے کرزہ لکھ دیا پھر دوسرا دن آیا پھر بھی ہمارے پاس سپوس کرتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں جسے تو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن سپوس کرتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی بھوگ لگی ہے چلے ہم نے دوسرے دن بیس روپے کی چیز کھا لی تو دکاندار نے کیا کیا پھر بھی وہ کرزہ لکھ دیا اب وہ بھی ہو گیا کرزہ صحیح ہے اب دیکھیں کہ دکاندار نے پہلے دن دس روپے لکھے دوسرے دن ٹرنڈیز روپے لکھے دونوں ہو گئے کرزے تو اگر دکاندار ٹوٹل کرے گا تو ہمارے اوپر کتنا کرزہ ہو جائے گا بیٹا مائنس تھرٹی کا کرزہ ہو گیا ہمارے اوپر دیکھیں دونوں ویلیوز تھے تو مائنس کی تھے تو کرزے لیکن آپس میں ایڈ ہو گئے ہیں پلس ہو گئے ہیں یہ کونسپ دینا ہے آپ کو بیٹا ایڈ کیوں ہو گئے اس لیے کہ دونوں ہی کرزے تھے اس لیے ایڈ ہو گئے اب ہمیں یہاں پہ ایک کونسپ یاد رکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس دو ویلیوز ہوں اگر ان کی سیمبل سیم ہوگی تو وہ آپس میں ایڈ ہوں گے پلس ہوں گے لیکن رہیں گے اسی سیمبل کے جو اس کے سامنے ہوگی کرزے ہیں تو کرزے ہی رہیں گے مائنس سائن ہے تو مائنس ہی رہے گا لیکن وہ کرزے آپس میں مل جائیں گے تو تھارڈ ہی ہو جائے گا تو کیا ہوا ایڈ ہو گئے ٹھیک ہے اب چلیں تیسرے دن تیسرے دن ہمیں ابو نے بیس روپے دے دیا ہمارے جیب میں بیس روپے پڑے ہیں ہمیں یاد آ گیا کہ ہمارے اوپر دکاندار کا کرزہ تھا وہ چکانہ ہے اب ہم دکاندار کے پاس چلے گئے بیس روپے ہمارے پاس جیب میں ہیں جیب میں جو پیسے ہوتے ہیں اس کو ہم ٹوئنٹی لگ دے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ٹوئنٹی روپے میں ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اب دیکھیں دکاندار کو اگر ہم بیس روپے دے دیں گے تو تب بھی ہمارے اوپر کرزہ رہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کریں گے کہ دیکھیں کتنا کرزہ رہ جائے گا دس روپے کسے پتا چلے گا مائنس کریں گے کیوں مائنس کریں گے یہ ہے تو ایڑ گے لیکن ہوں گے مائنس تو یاد رہے کہ اگر سیمبل ڈیفرنٹ ہوگی تو آپس میں مائنس ہوں گے وہ نمبرز پھر جس کے بچیں گے اس کے بچا لیں گے ہم ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر زیرو سے زیرو گیا تو زیرو بچ جائیں گے تری میں سے ٹو گیا تو ون بچ جائیں گے اب دیکھیں یہ ٹین روپیز جو بچے ہیں کیا ہمارے ٹونٹی روپیز میں سے بچے ہیں یا کرزے میں سے بچے ہیں جی کرزے میں سے بچے ہیں اس کے بچے ہیں جس کے بچیں گے اس کی سیمبل اس کے سامنے آ جائے گی تو یہ ہو گئے مائنس کے ٹین ابھی بھی ہمارے اوپر کرزہ رہ گیا دیس روپے ٹھیک ہے چلیں اب آگے آتے ہیں پھر چوتھا دن ہو گیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ٹین روپیز آ گئے ہیں تو اگین ہمارے پاس ٹین روپیز آ گئے ہیں میں یاد آ گیا کہ دکاندار کا کرزہ تھا ہمارے اوپر وہ اب یہ دینا ہے وہ کتنا تھا دس روپے تھا اب ٹین روپیز میں سے ہم دس روپے دے دیں گے تو پانچ روپے بچ جائیں گے ہمارے پاس تو دیکھیں ابھی بھی سیمبل ڈیفرنڈ آ رہی ہے تو بھی کیا ہوں گے مائنس ہوں گے لیکن یہاں پر احتیاط ہوگا کونسا احتیاط بڑی رقم اوپر چھوڑی رقم نیچے لکھیں گے تو پلس مائنس ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ٹین پلس کے ہمارے پاس جیپ میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ٹین مائنس کے کرزہ ہے یہ جھکانہ ہے اب ٹین میں سے فائی میں سے زیرو گئے تو فائی بچ گئے وان میں سے ون گیا زیرو اب یہ دیکھیں یہ فائی روپیز کس میں سے بچے ہیں کونسی بڑی ویلیو ہے پلس میں سے بچے ہیں یا مائنس میں سے بچے ہیں اف کورس پیٹا فٹین میں سے بچے ہیں تو یہ پلس کے فائی روپیز ہمارے پاس جیپ میں پڑے ہوئے ہیں بچ گئے ٹھیک ہے چلیں پانچ پہ دن پھر ابو نے فٹین روپیز دے دیئے ہمارے پاس پلس میں فائی روپیز پڑے ہوئے ہیں فٹین روپیز اور ابو نے دے دیئے وہ بھی جیپ میں آگئے ہیں جیپ میں آگئے تو پلس میں ہمارے پاس ٹھیک ہے اب دیکھیں ان کی سیمبل سیم ہیں یہ آپس میں ایڈ ہوں گے میں نے کہا جن کی سیمبل سیم ہوگی وہ آپس میں ایڈ ہوں گے اور سیمبل جو ہوگی ان کے سامنے آ جائے گی اگر سیمبل ڈیفرنڈ ہوگی تو مائنس ہوں گے یہ ون اوپا چلا گیا ون او ون ٹو اب پلس کے ٹونٹی ہمارے پاس جیپ میں بچ گیا دیکھیں یہاں میں پلس بھی دے دیں گے کیوں کیونکہ یہ دونوں پلس کے تھے جو سیمبل ہوگی وہ ان کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کونسپ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اب اس کونسپ کے حساب سے ہمیں سمسال کرنے ہے اب دیکھیں یہ تین روپیز یعنی کہ اس سے سامنے کچھ نہیں تو کیا سمجھا جائے گا پلس سمجھا جائے گا اب بیٹا پلس کے تین مائنس کے ایٹ اب اب یہی کونسپ بڑا نمبر اوپر مائنس کے ایٹ چھوٹا نمبر نیچے پلس کے تھری لگ دیں گے اب ایٹ میں سے تھری گئے تو آپ فائی بس کے کیوں کٹ رہے ہیں کیونکہ سیمبل ڈیفرنٹ ہے اس لئے مائنس کریں گے اب ایٹ میں سے تھری گئے فائی بچے اب فائی کس کے بچے جی ہاں ایٹ کے بچے ہیں تو یہاں پر ہم مائنس دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا بیٹا مائنس کے فائی بچ کے جس کے بچیں گے اس کے بچا لیں گے اب نیکس پہ آ جائیں اب اس کو دیکھیں بیٹا ٹو کے سامنے کچھ نہیں جو کیا سمجھا جائے گا پلس جس کا سامنے کچھ نہیں ہوتا اس کا سامنے پلس سمجھی جاتی ہے اب پلس کے ٹو پلس کے ٹری یہ بھی جیب میں یہ بھی جیب میں تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے پلس ہو جائیں گے ٹھیک ہے پہلے یہ پلس کر کے لکھیں گے پلس کے ٹو پلس کے ٹری یہ پلس کے فائی کیونکہ دونوں کی سیمبل سیم ہے یہ پلس کے فائی ہو گیا اور یہ مائنس کا ون فائی میں سے اب مائنس ون کر دیں گے مائنس کر دیں گے کیوں کیونکہ ان کی سیمبل ڈیفرنٹ آگئی ہے اب 5 اس 1 گیا تو 4 پلس کے بچ گیا کیونکہ پلس کا بڑا تھا اب نیکسٹ ایجمپل پر آجائیں 8 مائنس 1 مائنس 2 اب یہاں پر دیکھیں دو ویلیوز مائنس کے ہیں جن کی سیمبل سیم ہوگی وہ آپس میں پلس ہوں گے لیکن رہیں گے اسی سیمبل کے تو یہ 8 فیلحال سیم رہیں گے کیونکہ یہ پلس کے تھے اب یہ مائنس کا 1 مائنس کے تھی ان کی سیمبل سیم ہے مائنس کا 1 مائنس کے 2 تو سیمبل سیمیں پلس ہوں گے پلس کر لیے لیکن رہے کس کے مائنس کے تو یہ مائنس کے 3 ہو گیا اب 8 اور 3 کے سیمبل سیم ڈیفرنٹ ہے یا بس میں سے مائنس ہو جائیں گے 8 میں سے 3 کے 5 بچ گیا 5 بچ گیا اب یہ 5 کس کے بچے جی ہاں 8 کے بچے تو 8 کے سامنے سیمبل کون سی ہے پلس تو پلس کے 5 بچ گیا اب نیکسٹ ایجمبل پر آجائیں بٹا اب یہاں پر دیکھیں یہ پلس 3 ہے اور یہ پلس 1 ہے کیونکہ اس کا سامنے کچھ نہیں پلس سمجھا جائے گا اب یہ آپس میں ایڈ ہوں گے اور یہ آپس میں ایڈ ہوں گے کیونکہ ان دونوں کے سیمبل آپس میں سیم ہے اور یہ اسی سیمبل کے رہیں گے اب یہ پلس کے 3 پلس کے 1 پلس کے 4 ہو جائیں گے اور مائنس کے 1 مائنس کے 4 اب ان کو پلس کریں گے جو مائنس کے 5 ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے پلس کے ویلیوز اور منس کے ویلیوز آپس میں پلس ہو جاتے ہیں بعد میں ان کو منس کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اب منس کے فائی میں سے پلس کے فور ہو گیا تو منس کے ون بچ جائیں گے یہ کونسپ آپ کو بڑا کام آئے گا آگے چل گا اس کو دھیان سے ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے تو اس کونسپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ ڈی ایم ایس رول سول کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے اس میں ہی بھی اندین حل کرتے ہیں پھر ملپویگیشن پھر جب اہ ڈیشن سبٹرکشن آئے گا تو یہ کونسپ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے حل کرنے کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ ایسے سمس آجاتے ہیں کہ کہاں پہ